اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزبان آج جے قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹر ٹیسٹر لائے آپ کے لئے ایک نیا ٹیسٹر ناظرین آپ نے مٹھائیاں تو بہت کھائیں ہوں گی لیکن آج جس مٹھائی کا تارہ میں کروانے جا رہا ہوں اس کو قصور کی مشہور سوگات کہا جاتا ہے اس کو لوگ دور دراز کے علاقوں سے کھانے یہاں پر آتے ہیں آئیے ناظرین ہم آپ کو دکھاتے ہیں قصور کی مشہور سوگات اندرس سے اسلام علیکم آپ کا نام محمد احمد احمد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اندرس سے کس چیز سے بنتے ہیں یہ رائس کے جو ہوتا ہے نا آٹا اس سے بنتے ہیں رائس کے آٹے سے یہاں آپ کے پاس کس کی شہر سے لوگ آتے ہیں اندرس سے لینے کے پورے پاکستان سے آتے ہیں زیادہ پنجاب سے کس شہر سے آتے ہیں زیادہ لاہور سے آتے ہیں فیصلہ بہت سے آتے ہیں پنجاب سے تو بہت آتے ہیں یہ دو قسم کی ہوتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں یہ تین قسم کی ہوتے ہیں یہاں ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں گورھ والے ایک ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں چینی والے اور اس میں آٹے میں اگر آپ نے گورھ کا ٹیسٹ رکھنا ہے اس میں گورھ ڈالتے ہیں اگر خوے کر رکھنا تو کھویا ڈالتے ہیں اگر سمپل رکھنا تو چینی ہوتی ہے اور آتا ہوتا ہے بس آپ کے یہ شہر پہ گلی میں یہاں کا اڈرس بتا دیجئے لوگ آپ کو ایزیل کس سائٹ سے اپروچ کر سکتے ہیں یہ ہے ہمارا ایڈریس پرانا للیاری ایڈا لوگ جب آئیں گے نا ڈرائیور ہوتل چوک پہ تو اس کے اندر انٹر ہوتا ہے دروازہ ساتھ ہی وہاں یہ کوٹ بردر دین نویاں گلیاں قصور کبھی ایسا ہوا کسٹمر باہر کھڑا ہوا اور اس نے ادر سے اندرسے بھی لے لی ہیں بعد میں اس نے پوکٹ میں آتے دالا تو ختم پیسے ہی نہیں ہیں نہیں وہ پھر جیس کیش کر دیتے ہیں جا کے کرتے ہیں آپ ان کو انتین اجازت دے دیتے ہیں بھی لے جائیں چیزیں دے جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ پیسوں کی کونسی بات ہے کبھی ہوا ہو تو وہ واقعہ شیئر کریں ہمارے ساتھ نہیں وہ کر دیتے ہیں جا کے جیس کیش یا بیج دیتے ہیں کبھی نہیں ایسے ہوا کسی نے نہ بیجے ہوں اچھا جو گھڑ والا ہے جی در گھڑ والا کون سا پڑا یہ گھڑ والا ہے یہ ہمیں تیسٹ کروائیں گے تھوڑا سا کریں ہمیں تیسٹ یہ ناظرین ہم تھوڑا سا گھڑ والا ٹیسٹ کرتے ہیں اچھا یہ گھڑ میں بنا ہوگا ہوں ہمیں گھڑ کا ایک الگ سے ٹیسٹ ہے اسلام علیکم آپ کا نام ہمیں یونس صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اندرسے کھا رہے ہیں کون سا کھا رہے ہیں یہ گھڑ والا اندرس ہے کھوے والا اندرس کھایا کبھیس کے ہیں وہ بھی کھایا وہ بھی اچھا تھا ان دونوں میں آپ نے ٹیسٹ کس میں زیادہ پائے گھڑ والے میں گھڑ والے میں کبھی زیادہ کھا گیا آپ گھڑ والے ہم ہر مہاں میں نا یارہی کے لئے لے کے جاتے ہیں نگر کے لئے مانہ پہن 3 کلو 40 کلو 50 کلو لے کے جاتے ہیں ہر ہر مہینے اتنے لے کے جاتے ہیں وہ تقسیم کرتے ہیں یہ بتائیے گا کہ آپ گھڑ والے زیادہ لے کے جاتے ہیں یا کھوئے والے گھڑ والے سلام آپ کدر سے آئے آری والا زلہ پاک پتنے شپیشل اندر سے لینے آئے ہیں شپیشل ناظرین یہ دیکھیں دعوی جھوٹا نہیں ہے کسوری اندر سے پورے پنجاب میں نہیں پورے پاکستان میں مشہور ہیں سپیشل بھائی آئے ہیں بھائی اندر سے لے کے جا رہے ہیں کتنے لے جا رہے ہیں اندر سے لے کے جا رہے ہیں ایسا پہنے مہمان ہیں انہوں نے ہمیں کھلائے ہیں اور بہت مزا آیا اور ہمیں سپیشل آئے ہیں آپ لے کے جا رہے ہیں اب دوبارہ جب بھی کسور آئیں گے پھر لے کے جائیں انشاءاللہ پھر لے کے جائیں یہاں سے اندر سے لینے آئے ہیں ان کا تیسٹ کیسا ہے تیس ماشاءاللہ بہت اچھا ہے ان کے گھڑ والے ماشاءاللہ بہت زیادہ مشہور کھوئے والے بھی یعنی قریبا سبھی مٹھائی جو ہے نا کھاسکٹ کیسکت صاحب کافی اچھی ہے تو ہم قریبا میں کہنا کہ بھی بچپن سے اپنے والا صاحب کے ساتھ آتا رہوں ان سے لے کے تو اب بھی انہی سے لے کے جا رہے ہیں اب بھی کون سے لے کے جانے والے ہیں گھڑ والے اندر سے لے اچھا یہ بتائیے گا کہ جب آپ چھوٹے آپ کہہ رہے ہیں بھی میں چھوٹا سا بھی لے کے جاتا تھا تو بچے زیادہ کھا جاتے ہیں چیزیں آپ گھڑ والے لے کے گئے ہیں اور آپ نے زیادہ کھا دی ہیں اور آپ کو پوٹیاں لگی ہیں کوئی ایسا با کیا ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا تو ابھی آنے والے وقت میں بھی نہیں ہو سکتا ہمارے دیکھنے والے کو بتائیں کہ ان کا ٹیسٹ کیسا ہے ادھر دیکھ کے بتائیں ٹیسٹ اچھا ہے جی جو بھی آئے ان سے ضرور لے کے جائیں ماشاءاللہ بڑی اچھی کوالٹی ہے ان کی اور اچھے اندر سے ہیں بارہ جی ناظرین چھوٹے ہوں بڑے ہوں بوڑے ہوں بزرگوں ان کے جو گھڑ والے اندرسے ہیں نا وہ دور دراز کے علاقوں میں لوگ لے کے جاتے ہیں یہاں پر ابھی آپ کو ایک سے ملوایا تھا وہ آؤٹ آف قصور سے تھا وہ ادھر اندرسے لینے کے لیے صرف اندرسے لینے کے لیے آئے لہور سے یہ ڈیمانڈ آئی ہے یہ میں لہور لے کے جا رہا ہوں اچھا یہ آپ کو وہ پنجابی میں کہتا ہے فٹیگ پڑی یہ لہور بھیجنے آپ سمجھلے ہیں لے کے خود جائیں گے یا بلٹی کروائیں گے ٹیسٹر جانتا ہے سب کٹے جی تو ناظرین آج ہم نے آپ کو بتایا کہ قصوری اندرسے کس طرح بنتے ہیں یہ کہاں سے وہ آپ کو دستیاب ہیں یہاں کے قصوری اندرسے بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے جس نے یہ ایک دفعہ کھایا وہ بار بار یہاں پر کھانے کے لیے ضرور آتا ہے اپنے میزبان آرجے کاسنگ کو دیجئے اجازت نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ پھر آپ بھی اپنے ریسٹورنٹ کے لیے پرموشنل ویڈیوز بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں